خود بھی دین کو سمجھیں اور جو دین کو سمجھانے والے عاشقان رسول ہیں ان کو بھی مطلب کہ یہ پذیرہ دیں کہ ماشاءاللہ سمجھا رہے ہیں تو ڈاکٹر بھی تو کئی باتیں ایسی کر دیتے ہیں دنیا بر کے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں تو لوگ ان کو انڈوس کرتے تھے کوئی کہ پتہ نہیں ہے تو کہا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے کبھی کسی ڈاکٹر کو کسی نے صبح نہیں کہا گولی لکھے دیئے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا گولی خالی وکیل صاحب نے کہا کیس کر دیا سب کچھ آپ سب پر بھروزہ کر لیا اگر بھروزہ نہیں کیا تو یہ سوی جارے مولانا پر بھروزہ نہیں کیا تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو آپ کو ایسی خوبصورت سے پیاری سی نصیحت کریں اللہ کرے کہ ان کے دل میں ایسی بات اتر جائے اور یہ خود بھی درست راستے پر چل پڑیں اور دوسرے بھی درست راستے پر چلیں یہ مرض بھی ہے پرانا یہ طبقہ جو پرانا ہے اور سوشل ویڈیا کی وجہ سے اس کو بھی فروغ مل رہا ہے یہ واقعہ بیان کیا یہ حدیث بیان کی تو حوالہ نہیں دیا اب کوئی عالم مستند بیان کرتا ہے تو اس عالم کا بیان کرنا ہی تو حوالہ ہے اب کوئی جان جان کر کہہ دے کہ جاؤ بخاری شریف کی فلا جد پر فلا پیچ پر دیکھ لو اپنے دادا نے بھی کہ بخاری شریف پڑھی ہے دیکھی بھی نہیں ہوگی باتا ہے بخاری شریف کے حصے کتنے جب آپ پوچھو گے تو بغلے جا کہیں گے کتنے کتنے مطلب بولتے بخاری میں ہونا چاہیے اس میں ہونا چاہیے قرآن کی آیت میں ہونا چاہیے تو یہ کہ علماء جو بیان فرماتے ہیں اگر یہ خالی آیتیں اور حدیثیں حربی میں بولنا شروع کر رہے ہیں تو ہم باغ جائیں گے اپنے پلے بھی نہیں بڑھے گا کچھ جو علماء فرماتے ہیں وہ مان لینا چاہیے علماء ہو علماء حق عاشقان الرسول اہل السنت امام اہل السنت اہل حضرت رحمت اللہ لے کے ماننے والے میں یہ کہوں گا ان کی مان لینا چاہیے سن کر اور جیسے کہ ابھی مثال بہت اچھے دی کہ ڈاکٹر گولی دیتا ہے کیپسول دیتا ہے پیسے کھینچ لیتا ہے آپ اس کو نہیں یہ یہ کیا اوپر جو خول ہے یہ دواء ہے علماء یہ دواء نہیں ہے جن ٹیکنیک ایلر آپ کو نظر آرہا ہے پلاسٹک جیسا یہ دواء نہیں ہے دواء اس کے اندر ہے اب وہ ڈاکٹر بے شک وہ آٹا بھر کے آپ کو ٹھکا دے تو حکیم بھی بھر بھر کے دے رہے ہیں کیپسول یہ حکیم کی لائن کا شاید نہیں ہے یہ ایلوپیتک والے اس کو پہلے تو یہ ہوتا آپ تو حکیم بھی دیتے ہیں دوائیں اس میں بھر کے تو اگر حکیم صاحب نے یہ کیپسول نے بھر کر دیا کسی نے پوچھا کہ ہے کیا ہو سکتا ہے غالی نفسیات یہ سر نال دے کے لیے آپ کو چینی بھر کے دے دی ہو یا آٹا بھر کے دے دیا ہو اللہ خیر کرے اللہ حافظ نصیف فرمے ہم کو امتی خیر خواہی نصیب وہ دھوکہ بازی سے اللہ ہم سب کو نجات بخشے تو بہرحال یہ کہ علماء کے بارے میں بولنا یہ کہاں سے لے آیا ہے یہ کسی کہانی سناتے ہیں یہ بھی ایک بڑی مسئوہت یہ بس بول دے دے یہ مولانا چھوڑا یاری تو کسی کہانی سناتا ہے فلا مولانا اس کا کیا ہے ہر سنے یہ کسی کہانی کہہ کر نعوذ باللہ توہین نہیں کرنی چاہیے قرآن کریم میں بے شمار قصے ہیں سورت نمل نمل چونٹی ان میں چونٹی کی ایک آیت ہے سلیمان علیہ السلام کی اب یہ ایک ایک آیت ہم قرآن کے آیت بڑے بغر بیان کر دیں تو مولانا کسی کہانیاں سناتا ہے یہ تو آپ اپنے کو روئیں آپ کو اتنا علم نہیں یہ کہ یہ قرآن میں یہ واقع ہے تو الحمدللہ میرا انداز عام طور پر حقایت اور قصہ لفظ کہانی نہیں کہوں گا کہ پھر یہ تھوڑا توہین والی بات ہے قصہ کہانی یہ اچھا نہیں لگتا تو میں یہ قصے سناتا تھا انس دور میں بھی یہ قصے سناتا ہے تو وہ پھر میروں مرتے ہوں گے بچارے وہ مر پھٹ گئے ہوں گے کہنے والے اور جو قصے سے جس دلچسپی لی آج الحمدللہ موجھ کر رہے ہیں اپنی قبروں میں موجھ کر رہے ہوں گے علماء جو بھی سنائیں وہ حدیث کا حوالہ دیں سنی علم ہے عاشق رسول ہے واقعی علم ہے تو مان لینا چاہئے صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وآلہ وآلہ